نمسکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل پریڈکشن بجن میں آپ کا بہت بہت فراغ ہے تا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں نیدرلینڈ اور آئرلینڈ کے بیچ میں ہونے والی تین اوڈی آئی میچوں کی سریج کے دوسرے میچ کی پریڈکشن کے بارے میں جو بار تیسا مینوسار دو پھر دو بجے سے سٹارٹ ہوگا دوستو یہ میچ چار جون دو جار اکیس کو ارچٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم اسٹیڈیم پچھ ریپورٹ ویڈر ہے ڈٹو ایڈ اور کھلاڑیوں کے پردستان سے ان دونوں ٹیموں کا کم پریجن کریں گے ساتھ میں دوستو میں میری پرسنل پریڈکشن بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک فین ٹین سے ٹیم بھی آپ کو دوں گا دوستو بات کر لیتا ہم ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں نیدرلینڈ کے بارے میں دوستو اپنا لاسٹ میں جیت کر رہے ہیں ایک رنسے اور ان کے ایکسپیکٹیڈ پلینگلون ٹیم ہے میکس اوڈرڈ، اسٹیفن میبرگ، بین کپور، پیٹر سیلار ان کے بیٹس مین ہے اسکوٹ ایڈوارز، بیسڈی لیڈی لوگن، لوگن ویڈو بک، ساکیب جلپار ان کے اولڈ راؤنڈر پلیئر ہے ڈرینڈن گلیور ٹیم ویڈرینڈ گلٹین فیڈر کلاس نے انڈی ان کے بولا رہا ہے جو دوستو کافی مجبوت اس تیتی میں ہے اگر بات کریں گے پچھلے میچ کی پرپورمنس کے بارے میں دوستو کسی بھی بلے باز کے دوارہ خاص پردشن نہیں ہوا تھا ویڈر گردن نے گوننچاسرن کی پاری خیلی تھی بڑیا پرپورمنس کیا تھا دوستو چار چکے بھی جمعی تھے اور بڑیا رن ریٹ سے پاری خیلی تھی اور دوستو اگر بات کریں بولنگ میں دوستو بولنگ میں کپتان نے بڑیا پرپورمنس کیا تھا تین وکیٹر لیے تھے اور پیٹر سیلار نے بھی تین وکیٹر لیے تھے ساتھ میں دوستو لاغن بین بک نے دو وکیٹر لیے تھے اور دوستو مین آف دا میچ بھی رہے تھے دوستو بات کرتے ہیں ان کے اپنے ٹیم آئرلینڈ کے بارے میں دوستو اپنا جیتا ہوا میچ آر کرا رہے ہیں اور ان کے ایکس فیکٹیڈ پلیانگی لاؤن ٹیم میں پوپ اسٹرلنگ ویلیم پیٹر ویلڈ اینڈری بلیونی ہیری ٹیکٹر ترلور کن ٹیکر ان کے بیٹس میں ناسی میسنگ جورج ڈکروال کرنگ ینگ ان کے آل راؤنڈر پلے آئے رہے ہیں انڈی مرائک ون جو ہوا لیٹل بیری مرکترو ان کے بولر ہے جو دوستو کافی مضبوط اس تیم میں ہے اگر بات کریں ان کے پچھلے میچ کی پرپورمنس کے بارے میں دوستو پول اسٹرلنگ نے گناتر رنگ کی پاری کھیلی تھی بڑیا پرپورمنس کیا تھا اور سی میسنگ نے پیتالیس رنگ کی پاری کھیلی تھی اگر دوستو بات کریں بولنگ میں دوستو بولنگ میں ینگ نے تین وکیٹ لیے تھے اور جو سن لیٹن نے بھی تین وکیٹ لیے تھے اچھا پرپورمنس کیا تھا لیکن دوستو میچ جیتے نہیں تھے ہار گئے تھے اونلی ایک کرن سے دوستو ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ابھی تک ٹوٹل اگر آل گیارہ میچ کھیلے گئے جن میں سے نیدرلینڈ نے چار مچوں میں جیتے در جکیو اور آئلینڈ distint نے سات میچ جیتے ہیں دوستو پچھلے پانچ مچوں میں سے ایک میچ کو تو نیدرلینڈ نے جیتا ہے جبکہ چار میچ آئلینڈ نے جیتے ہیں دوستو یہ میچ سپور��ٹ پارک ماBR Изٹال کروڑ نیدرلینڈ میں ہونے والا ہے دوستو اس اسٹڈیویم میں اونلی ایک میچ کھیلا ہے جو کی ان دونوں ٹیموں کی بیچ میں کھلا گیا تھا پچھلا میچ اور دوستو اس میچ کو نیدر لینڈ نے اونلی ایک رن سے جیتا تھا دوستو اس سٹیڈے میں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے 50% جیتنے کے چانسے جب کی بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے بھی 50% جیتنے کے چانسے جیتے ہیں دوستو یہاں کب ویدر کلے رہے گئے ہاں پر برسات کی سمبھاؤنا بلکل بھی نہیں ہے اور دوستو اپر جو بھی ٹیم ہو جیتے گی وہ پہلے بیٹنگ کرے گی کیونکہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے جیتنے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں دوستو آج کی ڈریمی لینڈ ٹیم ہماری یہ ہونے والے کیونکہ دوستو آپ کو اچھی طرح پتہ ہم نے پچھلی ڈریمی لینڈ ٹیم میں بڑے پرپورمنس کیا ہے اور دوستو جو ہم نے ٹیم چونی تھی وہی ٹیم ہماری لاسٹ تک رہی تھی کیونکہ کوئی چینجز دیکھنے ڈریمی لینڈ ٹیم میں بھی ہماری یہ ہونے والی ہے اگر اس میں کچھ چینجز کرنا پڑے گا تو میں ٹیلی گرام چینل پر آپ کو انفورمیسن دے دوں گا اور دوستو وہاں پر میں ویسے بھی ٹھوس ہونے کے بعد مرتے ایک میچ کی ڈریمی لینڈ ٹیم دیتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے جوئن نہیں کیا تو جوئن کر لے نا لنک میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دیا ہے وہاں پر آپ کو پاتا ڈریلیٹڈ ساری اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں دوستو بات کرتے ہیں میری پرسنل پریڈکسن کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہے نیڈرلینڈ شرید میں ایک ڈیرو سے آگئے ہیں اور دوستو نیڈرلینڈ اور آئیلینڈ کے بیچ میں جبردست میچ دیکھنے کو ملا تھا جیسا کہ دوستو میں نے کہا تھا کہ میچ جبردست ہونے والا ہے دوستو رومانس سے بڑا میچ ہوا تھا اور GOOGLE کی PREDICTION کے بارے میں دوستو گوگل کی PREDICTION runki پریڈکسن کے بارے میں دوستو گوگل کی PREDICTION کے انوصار اس میچ کو 70% نیڈرلینڈ جیتے سکتی ہے جبکہ 40% آپ نے جیت سکتی ہیں لیکن اگر دوستو میری پرسنل پریڈکسن کے بارے میں دوستو میری پرسنل پریڈکسن کے انوصار اس میچ کو آئلینڈ کی جیتر em دوستو آپ آپ کی پرسنل مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا اور دوستو آپ computer دوستو اگر آپ چینل پر پہلے بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں جسے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا اس کا نوٹیوی کیسن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے نمسکار جائے ہندے جائے بات وندے بات